اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقیدگی سے آپ کو مل دی رہیں سلطان سلیم کے دور تک مصر میں مملوکوں کی حکومت تھی البتہ خلیفہ اس وقت عباسی تھا مملوکوں اور سلجوکیوں نے طاقت ہاتھ میں آنے کے باوجود عباسی خلافت کو برقرار رکھنے دیا تھا عباسی خلیفہ مملوکوں کی افاظت میں مصر میں ہی رہتے تھے مملوکی سلطنت کی بنیاد بارہ سو پچاس میں پڑی تھی اور بارہ سو نڑنوے میں عثمانی سلطنت وجود میں آئی مملوک مصر اور شام کے علاوہ حجاز مکہ اور مدینہ کے بھی خدام تھے اول دور میں مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان کوئی چپکلش نہیں ہوئی دونوں کے درمیان کوئی خلش اور اختلاف نہیں تھا لیکن سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد جب سلطان بایزید دوم سلطان بنے تو بایزید کے باغی بائی شہزادہ جمشید شکستخاہ کر مصر پہنچے تو عثمانیوں کے ساتھ پہلی دفعہ مملوکوں کے تعلقات خراب ہوئے اس صورتحال میں عثمانیوں کی جنگ بھی مملوکوں کے ساتھ ہوئی اور عثمانیوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑا سلطان سلیم مملوکوں سے لڑنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا کیونکہ وہ اس کے ہم عقیدہ اور ہم مذہب تھے مگر چند وجوہات ایسی تھی کہ اب مملوک سلطنت اور عثمانی سلطنت کا ایک ہو جانے کا وقت آ گیا تھا سلطان سلیم کے دور میں مملوکوں کا حاکم قانوس و غوری تھا مملوکی سلطنت کا مصر اور شام کے علاقوں میں ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ بیجا ٹیکس سے بھی تنگ تھے مملوکوں میں شرعی قانون ختم ہو گیا اسی چیز کو قانون کا درجہ دے دیا جاتا جو چیز سلطان کو پسند آتی اس صورتحال میں شام کے علماء قبائلی سرداروں قاضیوں و غیرہ نے متفقہ مشورے سے سلطان سلیم اول کے نام خط لکھا اور انہیں مملوکی سلطنت پر قبضہ کرنے کی دعوت دی یہ سب صورتحال سلطان سلیم سے پشیدہ نہیں تھی ادھر یوں ہوا کہ ایشیا کوچک کے مغربی حصے میں گورنر سینان پاشا نے خبر بھیجی کہ سرحد شام پر مملوکی فوج جمع ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس علاقے پر حملہ کرے گی سلطان سلیم نے فوری اجلاس طلب کیا اس مسئلے پر بحث کی گی بل آخر محمد کا مشورہ مانا گیا اور مملوکوں پر حملہ کر کے اسے ایک سلطنت بنا دینا چاہیے اس وقت عثمانی سلطنت اس بات کا حق رکتی تھی سلطان سلیم نے کانسو گوری کو خط لکھا کہ تم میری عطاعت کر لو اور خراج گزار بن جاؤ ورنہ ہم تمہارا ملک مجبوراں چھین لیں گے گوری نے سلیم کا تمسخر اڑایا اور سلطان سلیم کے سفیر کو قید کر لیا اب اتنا بہانہ ہی سلطان سلیم کے لیے فوج کشی کرنے کا کافی تھا سلطان سلیم فوراں قسطنطنیہ سے فوج لے کر رونہ ہوئے اور جب حلب کے قریب پہنچے تو کانسو گوری گبرا گیا اس نے سلطان سلیم کے سفیر کو آزاد کر کے سلا کی پیشکش کی مگر کوشش بیکارک تھی سلطان سلیم برابر آ گئے اور بڑھتے رہے حلب کے قریب میدان مرجو ابق میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں یہ چوبیس اگست پندرہ سو سولہ اسوی کا دن تھا مملوک بھی بہادری میں کسی سے کم نہیں تھے ان کی فوج نے کسی دور میں منگول حلاقو خان کی فوجوں کو ناکوں کے چنے چبائے تھے مگر اب ان میں کمزوریوں کے آثار تھے مملوکی سلطان خود ایک بڑا شخص تھا بے بے جگری سے لڑتا ہوا مارا گیا مملوکی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے سلطان سلیم آگے بڑھ کر حلب میں داخل ہو گئے حلب کے امیر خیر بے تھا اس نے شہر کی چابیاں سلطان سلیم کو پیش کی حلب کی امام نے سلطان سلیم کا والیانہ استقبال کیا حلب فتح کرنے کے بعد سلطان سلیم آگے بڑھے اور دوسرے شہروں کے دروازے سلطان سلیم کے لیے خود بخود کھلتے گئے کسی نے بھی مضمت نہیں کی بلکہ سلطان سلیم کی والیانہ استقبال کیا گیا اور شہر سلطان کے حوالے کر دیا جاتا چنانچہ دمشق حمز بیت المقدس اور متدد شہر سلطان کی حدود میں آگئے دمشق میں سلطان سلیم نے شیخ میہدین ابن عربی کی قبر پر مقبرہ تعمیر کروایا اور غریبوں کے لیے ایک ادارہ بنوایا اس کے اخراجات کے لیے کافی رقم اور جائداد وقف کر دی یوں شام سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئی سلطان سلیم اول نے مصر اور شام پر مکمل قبضہ کیا اور مملوکی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اس وقت حرامین شرفین بھی مملوک سلطنت کے متاہت تھے یعنی مکہ اور مدینہ کے علاقے اس وقت مکہ کے امیر شریف برکات بن حسن بن اجلان تھے جب سلطان سلیم نے مصر فتح کیا تو امیر مکہ نے سلطان سلیم کے ہاتھ بیعت کا ارادہ ظاہر کیا سلطان سلیم بغیر فوج بیجے مکہ اور مدینہ کے بھی حاکم بنے سلطان سلیم خان کو خادم حرامین شرفین کا لقب بھی دیا گیا یہ لقب اگلے تمام عثمانی سلاتین کو ملتا رہا سلطان سلیم نے حرامین کے وظائف میں اضافہ کیا حرم کعبہ میں خدام مقرر کیے گئے سلطان نے تیس آدمیوں کی ایک جماعت مقرر کی جو روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتی مکہ کے رہیشیوں کے لئے خصوصی غلہ مقرر کر دیا سلطان سلیم نے مقامی ہنفی کو دوبارہ تعمیر کروایا مدینہ منورہ میں بے شمار فلاحی کام کروایا شیخ قطبی جو کہ مکہ کے مشہور عالم اور سلطان سلیم کے ہم اثر تھے بیان کرتے تھے میں اپنے بچپن میں جب کعبہ کا تواف کرتا تھا تو اکثر مطاف کو خالی پاتا تھا مملوک سلطنت میں مصر میں حکومت بے شک مملوکوں کی ہی تھی مگر مصر میں ایک عباسی خاندان کا شخص خلیفہ مقرر کیا جاتا تھا عباسی خلیفہ کی نہ تو کوئی اپنی فوج ہوتی تھی اور نہ ہی اس کا اپنا مقبوضہ علاقہ تھا مگر ایک عوضہ تھا خلافت کا جس کی عزت تھی یہاں تک کہ تمام اسلامی حکمران خلیفہ کی قدر کرتے تھے یہ مسلمانوں کو متحد رکھنے کا ایک اہم منصب تھا عباسی خلافت بن عمیہ کی خلافت کے بعد قائم ہوئی تھی بہرحال سلطان سلیم کے دور میں عباسی خلیفہ المتوکل مصر میں ہی مقیم تھے جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان سلیم اب خادم حرمین شرفین اور ایک بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں تو انہوں نے خلافت سے دست برداری کا فیصلہ کیا اور بزات خود سلطان سلیم کے حق میں یہ عوضہ چھوڑ دیا اور یہ ہی ضروری تھا کہ خلافت جیسا اہم منصب اسی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو با اختیار اور طاقتور ہو خلافت کے تمام لوازمات سلطان سلیم کو سمپ دیئے گئے بعض مقدس اشیاء مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ایک جنڈا اور چادر بطور امانت پیش کی گئی عباسی خلیفہ نے سلطان سلیم کے ہاتھ پر بیعت کی یہ سلطان سلیم عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے اور امیر المومنین اور خلیفت المسلمین جیسے القابات ملے اس کے بعد عثمانی سلطنت کے خاتمے یعنی چار سو سال تک خلافت عثمانیوں کے ہاتھ میں رہی یہاں تک کہ انیس سو چوبیس میں خلافت مکمل ختم ہو گئی اور ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے ایک بات قابل غور ہے کہ ان چار سو سال میں عثمانیوں کو خلافت کا کوئی دعوے دار نہیں ملا بنو امیر اور عباسی خلافت کو بہت سے دعوے دار ملے مگر عثمانیوں کے مقابلے میں آنے کی جرت کسی کو نہ ہوئی سلطان سلیم اول ایک بہت سخت مزاج سلطان تھے جو غلطی برداشت نہیں کرتے تھے آپ سخت غسیلے اور تندخو شخص تھے مگر یہ سخت مزاجی سلطنت کے حق میں ہمیشہ بہتر رہی سلطان سلیم فوج کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی سزا دیتے مگر پھر بھی فوج میں ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ دھاڑے مار کر روئے سلطان سلیم کو یعوذ بھی اسی سخت مزاجی کی وجہ سے کہا جاتا تھا سلطان سلیم سخت مزاجی کے باوجود ایک آجز انسان تھے وہ اپنے دن اور رات کو بھی کبھی نہیں بھولے ان کا ایک کال ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے مالک آپ ہیں مگر خدا کی قسم جس دن میں نے ایک دن کے پر بھی اپنی ملکیت سمجھ لی اس دن میں کافر کہلاؤں گا کہ ہر چیز کا مالک خدا ہے سلطان سلیم ایک مستقل مزاج انسان تھے جس کام کا ارادہ کرتے اسے کر ڈالتے آپ نظم و نسک کے انتہائی پابند اور اسلامی آمور کی پوری پبندی کرتے تھے سلطان سلیم اول نے بے شک زندگی زیادہ تر حصہ میدان جنگ میں گزارا آپ نے تمام مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا یہی وجہ تھی کہ سلطان سلیم نے سکون سے یورپ کی طرف متوجہ دی اور عظیم فتوحات کی بلا شبہ سلطان سلیم ایک شیر تھے